یا الہی بخش دے سید کو روز حشرت تو قضاء عمری میں جو شورٹ طریقہ ہے تیسری اور چوتھی راکت میں تین بار سبحان اللہ کہنا اس سے بھی نماز ہو جائے گی تو اگر زہر میں زہر کی قضاء اثر میں اثر کی قضاء یعنی ایک ہی نماز پر رہا ہے روزانہ ایک ایک کر کے نماز پر رہا ہے یعنی فجر میں ایک فجر زہر میں ایک زہر اثر میں ایک اثر تو اگر اسی طرح وہ شورٹ جو تین بار سبحان اللہ اس کو پڑھ لے ایک ہی نماز میں تو کیا نماز ہوگی اثر میں آپ پوچھنا شاید یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ قضاء عمری پڑھنے کا جو شورٹ طریقہ بتایا تھا نا کہ جس کے اندر تیسری اور چوتھی راکت میں تین بار سبحان اللہ پڑھ لیں یا ایک ایک تذبیر پڑھ لیں تو آپ کا شاید سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنگل سنگل نماز پڑھتا ہے یعنی بلک میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ بلک میں پڑھنے کا وہ شورٹ طریقہ ہے کہ اس سے جلدی ادا ہو جائے گی تو اگر کوئی سنگل نماز پڑھتا ہے یا ایک ٹائم کی قضاء پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے اندر بھی وہ شورٹ طریقہ اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں غالباً آپ کے سوال سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ جو تیسری اور چوتھی رکات کا اپنے ذکر کہنا اپنی اوڈیو کے اندر تو یہ تو فرض نماز کے اندر بھی عام نمازوں میں اور عام صورتحال میں بھی اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی تیسری اور چوتھی کے اندر سبحان اللہ کہنے سے بھی تیسری چوتھی رکات کا جو ہے وہ حق ادا ہو جائے گا اگرچہ بندہ اس کے اندر پوری قرات نہیں بھی کرے گا تو بھی جو ہے وہ اس کی نماز ہو جائے گی تو یہ قضاء کے علاوہ فرض عام نمازوں میں بھی یہی حکوم ہے کہ وہ تیسری چوتھی کے اندر سبحان اللہ تین بار کہہ سکتا ہے اور اگر سنگل نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو وہ اس کے پاس اگر وقت بھی ہے سنگل نماز پڑھنے کے علاوہ وقت بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ صور فاتحہ یا صورت بھی ملا سکتا ہے تو عام پرض نمازوں کے اندر جو تنہا نماز پڑھتا ہے اس کو تیسری اور چوتھی کے اندر صورت ملانا یا صرف صور فاتحہ پڑھنا یہ جائز ہے اسی طرح تین بار سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے اور یہ ایک قضاء عمری اگر کوئی شخص اس طرح پڑھتا ہے جیسا آپ نے بیان کیا کہ وہ ایک ٹائم کی ایک ٹائم میں پڑھتا ہے فجر کی فجر میں اس طریقے سے اگر وہ کر رہا ہے تو پھر اسی صورت میں وہ تیسری اور چوتھی میں سبحان اللہ چار رکعت والی میں کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ قضاء عدا ہو جائے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا